السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست کہہیے سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جن دوستوں کے جانور کے دودھ سے سمیل آتی ہے جانور کے مو سے پانی آتا ہے یا مو سے سمیل آتی ہے یا دودھ میں سے بدبو آتی ہے یا دودھ چوائی کرنے کے دو چار گھنٹے بعد خراب ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتاؤں گا جس سے اگر آپ کے جانور کے مو سے رال ٹپکتی ہے یا مو سے سمیل والا پانی آتا ہے یا آپ کے جانور کے دودھ سے سمیل آتی ہے یا آپ کے جانور کے دودھ میں سے بدبو آتی ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو کی طرف جاننے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور پریس کرنے والا ایک آن تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور سب دوست مصفید ہوتے رہیں میرے چینل سے ویڈیو کو لائک پک جائے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دیے گا دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ بدبو آتی کیوں ہے دوستو آج کل پرالی کا سیزن چل رہا ہے پرالی ہم ڈال رہے ہیں یا گنے کا آگ ڈال رہے ہیں تو یہ دو عام کامن چیزیں ہیں جس وجہ سے ہمارے جانور کے دودھ میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن عام روٹین میں جو چیز ہم ڈالتے ہیں جیسا کہ برسین ہو گیا لوسرن ہو گیا جوا باجرہ جو بھی ہم ڈالتے ہیں اسے جانور کے دودھ میں سے سمیل نہیں آتی لیکن دوستو سوچنے وال بات ہے کہ ان دو چیزوں کے ڈالنے سے ہمارے جانور کے دودھ میں سے سمیل کیوں آتی ہے دوستو ان میں ٹاکسن کی وافر مقدار ہوتی ہے گنے میں بھی گنے کی پوری میں بھی اور پرالی جو ہے اس پہ تریل پڑھتی رہتی ہے جو کہ باہر پڑھ رہتی ہے تو اس میں بھی ٹاکسن کی مقدار آ جاتی ہے جس وجہ سے ہمارے جانور کو جب ہم یہ ڈالتی ہیں تو ہمارے جانور کے دودھ میں سے سمیل آنا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو کچھ دیسی چیزیں بتا� ہوں گا اور ایک چیز آپ کا ایسی بتاؤں گا جو کہ وہ بھی دیسی ہے جو کہ آپ کو گھر پہ تیار نہیں کرنے پڑے گی ایک سو یا ڈیڑھ سو روپے کی آئے گی وہ آپ کا جانور والی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور آپ اس کو گھر میں ہی اپنی کچھ چیزوں سے مکس کر کے اپنے جانور کے دودھ میں سے یہ پرابلمز ختم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جانور کے دودھ میں سے سمیل آتی ہے موہ میں سے سمیل آتی ہے موہ سے پرال ٹپکتی ہے آپ کا جانور پانی صحیح نہیں پیتا اور جس وجہ سے آپ کے جانور کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے پانی نہ پینے کے وجہ سے دودھ میں سے سمیل بھی آتی ہے کیونکہ آپ کا جانور جو ہے وہ پرالی یا آگ کھا رہا ہے تو یہ آپ ضرور نسخہ اس کو دیں اگر دودھ میں سے سمیل آ رہی ہے یا نہیں بھی آ رہی تو دودھ کا ذائقہ جو ہے وہ خوش ذائقہ ہو جائے گا کیونکہ یہ کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے اور یہ کوئی لمبا نسخہ نہیں ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف کہ ہمیں کیا کیا چیزیں لینی ہیں دوست دوستو یہ بنا بنایا دیسی پاورڈر آتا ہے گو پین پاورڈر ہوتا ہے دوستو یہ دو تین کمپنی کا آتا ہے لیکن اس کا نام گو پین ہی ہے کوئی بھی کمپنی کا آپ کو مل جائے آپ گو پین پاورڈر کسی بھی جانوروں والے میڈیکل سٹور سے خرید سکتی ہیں اس کے بعد دوستو گو پین پاورڈر لنے کے بعد آپ کو چاہیے ایک یا دو عدد درمیانے پیاز پانچ سے چھے دیسی ہری میرچ اور دوستو ایک درمیانہ ٹماٹر یہ ایک جانور کی بڑا گائے ہے یا بھینس ہے اس کی خوراک بتا رہا ہوں آپ کو دو درمیانے پیاز چھوٹے دیسی اس کے بعد دوستو فارمی پیاز نہیں لینا نہ ہی فارمی ہری میچ لینی ہے دوستو آپ نے اس کے بعد دوستو آپ کو چاہیے چھے سے سات دیسی ہری میرچیں اس کے بعد دوستو آپ کو چاہیے ایک درمیانہ ٹماٹر دوستو ان چیزوں کو آپ نے کونٹی ٹینڈے کے اندر کوٹ لینا ہے اور اس میں ہی آدھی موٹھ جو ہے وہ آپ نے مکس کر لینی ہے گو پین پاورڈر کی آپ کی ہاتھ کی جو موٹھ ہے وہ گو پین پاورڈر کی آپ نے اس کے اندر مکس کر لینی ہے یا جو گو پین پاورڈر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے ڈوز ریٹ طریقہ کار وہ آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے اندر آپ نے کوٹے ہوئے مسالے کے اندر جو کہ آپ کا پاس دو درمیانے پیاز چھے سے سات دیسی مرچیں اور ایک درمیان اٹھوانٹر ہے ان کو کوٹ کے آپ نے آدھا آدھی موٹر گو پیر پاورڈر اس کے اندرے مکس کر کے اس کی پینی بنا کے آپ نے جانور کو دے دینی ہے دینی کب ہے دوستو آپ اس کو رات کو دانچارہ وغیرہ دینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور دوپہر کو دانچارہ دینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اس سے آپ کی جانور کے دودھ میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ